فرنڈس آپ سب ایک سواگت اس وقت تو فرنڈس بات کرنے والے ہیں کرپٹو مارکن نیوز کوپر میں تو چلو فرنڈس شروع کرتے ہیں تو فرنڈس یہاں پر دیکھو سب سے پہلا جو نیوز ہے اجبیکستان سے تو یہاں پر ہے اجبیکستان جو ہے انٹروڈیوز کرتا ہے منتلی فی کس کے لیے تو جو کرپٹو کرنسی کمپنی جو ہے ان کے لیے انہوں نے کچھ منتلی فی کر کے جو ہے انٹروڈیوز کیا ہے تو چلو فرنڈس پھڑا پھر سے نیچے آتے ہیں اور ڈیٹلس یہاں پر دیکھتے ہیں تو فرنڈس یہاں پر دیکھو جو کرپٹو فرم سے اجبیکستان کے اندر میں اب ان کو کیا کرنا ہوگا تو ان کو جو یہ فی ہے منتلی فی جو کر کے انہوں نے جکر کیا ان کو جو پی کرنا ہوگا کس کو تو اسٹیٹ کو انڈر نیو لیجسلیشن پروپوز بے ریگولیٹرز تو جو وہاں کے ریگولیٹرز مطلب جی آثوریٹیز ہیں انہوں نے کچھ نئے لیجسلیشن کا مطلب کہ آپ یہاں پر بیل سمجھو بیل کو ہی بولتے ہیں کہ جو نئی بیل ہے اس میں کچھ اس طرح سے انہوں نے پروپوز گیا ہے کہ منتلی منتلی ان سے پیسے یہ وصولوں کے فی چارج کریں گے اب کس طور پر تو فرنڈس یہاں پر نیچے آؤ اب یہاں پر یہ چیز انہوں نے انکلوڈ کیا ہے کہ جو چارج ہے وہ سیم نہیں رہیں گے سب ہی کرپٹو فرم کے لیے مطلب کہ ویری کریں گے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے بیجنس کے ایکٹیویٹی کیا ہے مطلب کس کے بیجنس کتنے بروڈ ہیں کس کے کتنے نیرو ہیں کس کے مطلب کس لیول تک ہے بیجنس اس حساب سے جو چارج ہے منتلی جو ان کو فی پی کرنا ہے وہ ویری کر سکتا ہے کسی کا کچھ کسی کا کچھ ہو سکتا ہے and can reach 11,000 ڈالر a month in the case of digital asset exchanges اب بولا جا رہا ہے کہ کرپٹو فرم کے دنیا میں اگر جو digital asset exchange ہے ان کے اگر بات کریں تو ان کے case میں یہ پرتی مارک کے اگر بات کریں تو 11,000 ڈالر تک پہنچ سکتا ہے مطلب ہو سکتا ہے کسی کرپٹو ایکسچینج کو 11,000 ڈالر تک اس authority مطلب اس گورنمنٹ کو عجبہستان کو اتنا amount pay کرنا پڑے اب یہاں پہ انہوں نے بولا کہ اگر آپ pay کرنے میں اسمرت ہوتے ہیں یا کسی کارن سے pay نہیں کر باتے ہیں تو اس کارن سے آپ کو کیا ہوگا تو جو license ہے اس کو suspend کر دیا جائے گا license suspension ہو سکتا ہے مطلب کہ جو وہاں پر authorities بول رہا ہوں مطلب جو وہاں پر firms ہے crypto related جو وہاں پر companies ہے جو وہاں پر اپنی services provide کر رہی ہے اور customer سے تو یہ کیا ہو سکتا ہے کہ اگر یہ جو government ہے ان کو جو مہینہ مہینہ کا جو fee government نے بولا کہ آپ کو دینا ہوگا اگر یہ نہیں دیتے ہیں تو وہ جو license provide کرتا ہے ہر government کہ آپ میرے operate کر سکتے ہیں وہ license ان سے واپس لے لیا جائے گا تو friends چلو بڑھتے ہیں اگر نیوز کیلئے تو friends یہاں پر دیکھو جو US tennis player آپ کو ہے سیرینہ ویلیمز ان کی جو VC فرم سے وہ کیا کرتی ہے تو وہ lead کرتی ہے یوگانڈا فینٹیک کے آپ کو 12.3 ملین ڈالر جو pre-series اے funding round میں یہ fund ہے اس کو یہ lead کرتی ہے کس کی تو یہ US tennis player آپ ان کی فیکچر دیکھ سکتے ہو انہی کی یہ VC فرم ہے تو friends اب اسی کے بارے میں نیچے میں اتنا سارا detail میں باتیں جو ہے کی گئی ہے اب ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو ان کے start up ہے جس کا نام numida یا numida ہے اس نے بولا کہ it will start offering its services یہ اپنی offer جو ہے service جو ہے وہ provide کرنا شروع کرے گا جو کہ کس کس category میں ہو سکتے ہیں تو micro small medium sized enterprises ہو سکتے ہیں کہاں پہ تو african countries میں تو چلو friends اب زیادہ اس پہ detail میں بات نہیں کریں گے بڑھتے ہیں ہم لوگ اپنے اگلینج کے لیے تو friends یہاں پر دیکھو یہ update ہے UK کے طرف سے UK کے جو regulator وہ کہتے ہیں کہ جو crypto firms under terrorized strict regulation مطلب کہ جو strict regulation ہے اس کے آگے میں پوری طرح سے وہ attal ہیں adig ہیں ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بولا کہ they know we have a good system ان کا کہنا ہے UK regulator کا کہ وہ جانتے ہیں مطلب crypto firms جانتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے تو ایک good system ہے ایک اچھا system ہے کس کے لیے تو crypto firms کے لیے اب نیچے آپ پر آؤ تو جو financial conduct authority FCA جو کہ Britain کی top financial regulator ہے انہوں نے یہاں پہ reveal کیا ہے کہ جو بہت سارے crypto firms ہے وہ ابھی بھی کیا چاہتے ہیں تو UK میں operate کرنے کے لیے UK سے license چاہتے ہیں license کے لیے انروت کرتے ہیں یا license ان کو چاہیے ہی چاہیے جبکی بہت سارے ایسے regulatory requirements ہیں جس کو پہلی بار میں وہ پوری طرح سے meet کرنے میں پھیل ہو رہے ہیں جیسے کہ ان کی جو regulatory requirement ہے کہ یہ سب آپ کو کرنا ہوگا تب میرے یا ہمارے یہاں پر کیا کر سکتے ہیں تو اس کو پہلی دفا میں جو بھی crypto fund سے وہ لب سمرت ہو جا رہا ہے پہلی دفا میں requirements ہیں جو regulatory framework ہے اس کو پوری طرح system ہے regulation کا اور اگر یہ company ہے اگر ہماری standard ہے اس کو میٹ کرتی ہے اس standard تک یہ پہنے پہنچا پاتی ہے تو یہ بہت زیادہ ضروری ہو جائے سبھی zero reduction مطلب ہوتا ہے سارے country کو بولنے کا مطلب باقی سبھی countries ہیں ان کو بہت زیادہ ضروری ہو اچھی ہیں اگر اس میں یہ companies ٹھیک جاتی ہیں تو پھر یہ کہیں بھی ٹھیک جائیں گی تو friends دیکھ نیچے میں دو مہان ہستی آپ کو دیکھ نے کو مل رہے ہیں تو جہاں پر بات کریں تو جو EU ہے اور UK ہے یہ دونوں کیا ہے تو دونوں ہی مندی میں ہے recession لوگوں کی جاب جانے لگے تو اس کو آپ آرث مندی سمجھ سکتے ہو اب یہاں پر بولا جاتا ہے کہ جو پوتین ہے وہ سوچتا ہے the waste is greedy اب پوتین کا سوچنا ہے کہ جو waste ہے وہ گری دی لگاتار کیا ہو رہے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں مطلب لگاتار جو ہے دکتے جو ہے پیسو کے لے کر وہ increase ہو رہی ہے according to credit سوج اب یہ جو credit سوج ہے اس نے کہا جو بورا ہے مطلب جو سب سے بورا ہے وہ ابھی آنا باقی ہے ابھی جو مندی ہے یہ تو چلو ہے مطلب اس سے بھ برا آنے والا سمجھ ہے اب جو جو انیلیسٹ بینک کے انیلیسٹ ہیں انکہ ایسا ماننا ہے جو EU بولا جا رہا ہے اور UK ہے پہلے سے ہی مندی سے جوج رہے ہیں اب یہاں پہ S&P global ہے similar hypothesis as a report published by the جب پہلے سے جو S&P global نے کچھ report پبلیس کی مہتن کے دوارہ مہتن corporation کے دوارہ تو پہلے لبک سال بھر آپ بول سکتے ہو لبک لبک ایک سال کے درمیان وہ مندی سے جوج رہا ہے تو دونوں کے ہی دونوں جو بڑے بڑے چہرے دیکھنے دونوں مہنگائی مندی تو چلو پھرنٹس اب انہوں بڑھتے اگلے نیوز کے لیے تو پھرنٹس یہ آپ کو ہے پوری کرپٹو coin کے update پہ تو یہاں پر دیکھو بولا جا رہا ہے کہ 12 crypto assets کے top 12 top 12 جو 9 12 12 9 9 9 10 10 10 90 پٹس 10 down lower چل رہے ہیں last year کی بات کی جاری ہے مطلب اسی time ابھی ستمبر کا منت آپ کو ختم ہو چکا ہے بر ستمبر کے time 21 22 ستمبر کے لپیٹ میں market سب سے زیادہ boom پہ تھی 3 trillion کے آس پاس 3 trillion اپنے نئے نئے ریکارڈ بنا رہے تھے تو اس time سے اگر compare کریں اس لئے پہ بولا گیا ہے recorded last year پہ سال جو record کیا گیا تھا اس سے یہ کیا ہے اپنے all time high سے 70% سے 90% تک جو ہے 12 top crypto coins 9 تو چلو اب نیچے آتے ہیں اور بات کرتے تھوڑی سی ڈیٹل میں تو یہاں پہ بولا جا رہا ہے کہ رفلی اگر بات کرے تو 9 months ایک مطلب 274 دن یا 9 مہینے پہلے کی بات کرے تو crypto economy ہے وہ تھی 2.34 trillion and at 966 billion aggregate value of all اب جب اس میں سے جاتے جو ڈیجٹل کرنسی ہیں انہوں نے کیا کیا تھا تو number مجھ سے سپمبر میں نے بولا تھا یہاں پہ number ہے اور number ہی سہی ہے گلتی سے سپمبر میں نے بول دیا تھا تو یہاں پڑتے کو بولا جا رہا ہے کہ number 2021 کی بات کرے تو اس time جاد جو کرپٹو کرنسی ہیں وہ کیا تھی تو اپنے all time high پہ تھی اپنے ایٹی اج پہ تھی جاد اتر لیکن اب اگر بات کرے تو number 2021 سے اب کیا حال ہے تو 70 سے 90 پرسن جاد کرنسی ہے وہ ڈاؤن شل رہی ہیں اگر US ڈالر کے اگنس میں بات کریں تو اپرنٹ سب تھوڑا اور نیچے اگر آتے ہے تو سب سے پہلے بیٹ کوئن کے گرام دیکھنے کو مل لیا اب آپ دیکھو یہ کس لیول پر تھا اور اس والے گرام دیکھو 68000 ڈالر تک بیٹی سی آ چکا تھا یہ اس کا all time high ہے اس کے بات بات کریں تو یہ دیکھو 1900 ڈالر کے پاس میں چل رہا ہے اس کے پاس آتے تو یہاں پہ آپ دیکھنے کو مل رویے میں دیکھ سکتے ہو اس time یہ بھی اپنے high پہ تھا 4800 ڈالر کے پاس میں اب نیچے آئیں گے تو باقی سب گرام دیکھنے کو مل سولانا کا دیکھنے کو مل گیا current time period پہ ایک سمی میں یہ تھا 260 ڈالر کے پاس میں تو 32 ڈالر پہ ہے تو سمجھ سکتے ہو کہاں سے کہاں مارکیٹ